اس کو برداشت کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ جو انجینئرڈ الیکشن میں کے ذریعے جو بھی لادلی حکومت آئے گی اس میں سیاسی لوگ ہی ہوں گے نا تو وہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ ہم پہ پبندیاں لگائیں ہمیں گرفتار کریں ہم پہ بغاوت کے مقدمے قائم کریں ان کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا اگر آٹھ فروری کو الیکشن نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ پھر جو میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں نا یہ بات کرنی بھی بڑی مشکل ہو جائے گی تو اس لیے جو بھی ہے جیسی بھی ہے گندی ہے بطرین ہے کمزور ہے کرپٹ ہے تو جمہوریت جیسی بھی ہے اس کو چلنے دیں اور الیکشن ہونے دیں اگر آٹھ فروری کو الیکشن نہیں ہوا تو اس کے بعد ایسا گندہ اور دھاندلی زیادہ الیکشن بھی نہیں ہوگا پھر صرف آپ کے اور میرے ٹی وی چینل پہ کچھ نتائج کا اعلان کیا جائے گا بغیر پولنگ کے مگر پھر بھی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جو ایک انجینئرڈ الیکشن کے ایک منیجڈ الیکشن کے نتیجے میں سامنے آئی گی جیسے کہ گزشتہ حکومت آئی تھی اس سے پہلے کئی بار پاکستان میں آئی اور وہ اس کی جس قسم کی عوامی پذیرائی حاصل ہوتی ہے جس قسم کی اس کو قومی حمایت حاصل ہوتی ہے جس قسم کی اس کو القاب ملتے ہیں ابھی سے ہی آپ کو معلوم ہے کہ ایک مقصود سیاسی جماعت کو لادلہ نواز شریف صاحب کو نیا لادلہ یہ تمام چیزیں کہہ دی گئی ہیں اور یہ بلا وجہ نہیں ہے اور کوئی ایسا الیکشن یا جس کو ہم الیکشن کہیں اس کے نتیجے میں اس قسم کی حکومت سامنے آئے اس قسم کا نظام سامنے آئے تو کیا وہ واقعی تسلی بخش ایک سلسلہ ہے یا یہ کہ ہم اس بات کو پہلے یقینی بنا لے کہ ہماری ہم واقعی نیرلی جینوین ایک الیکشن ہو جائے پہلی بار ہم کوئی ایک صحیح اندازے کے الیکشن کرا لے یک سا مواقع دے دیں تمام سیاسی جماعتوں کو یک سا موقع بل جائے یا یہ کہ نہیں کرنا چاہیے اور ہم ایک بار پھر ایک لادلی حکومت کے لیے تیاری کریں پھر چاہے ہم بگتتے رہے ہیں اس کو آئندہ دو سال تین سال جتنے سال بھی وہ چل پائے بڑے عدب سے بڑے احترام سے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا دوزار اٹھارہ میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو یہی صورتحال تھی ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ الیکشن ہونا چاہیے اور آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت بھی کوشش کی جاری تھی کہ الیکشن نہ ہو اور ہمیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب پرائم میسٹر بنیں گے اور ہم پہ بڑا مشکل وقت آئے گا ہم نے وہ کاٹ لیے ساڑھے تین سال ان کے اس کے بعد اب پھر جو شباز شریف صاحب کی حکومت آئی وہ بھی ہم نے نکال لی اب آپ کہتے ہیں جناب کہ ایک انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے ایک لادلی حکومت آئے گی تو کیا وہ مناسب ہے کہ وہ جو بھی کرے گی وہ ہم اس کو برداشت کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ جو انجینئرڈ الیکشن میں کے ذریعے جو بھی لادلی حکومت آئے گی اس میں سیاسی لوگ ہی ہوں گے نا تو وہ سیاسی لوگ ہم پہ پبندیاں لگائیں ہمیں گرفتار کریں ہم پہ بغاوت کے مقدمے قائم کریں ان کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا اگر آٹ پروری کو الیکشن نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ پھر جو میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں نا یہ بات کرنی بھی بڑی مشکل ہو جائے گی تو اس لیے جو بھی ہے جیسی بھی ہے گندی ہے باترین ہے کمزور ہے کرپٹ ہے تو جمہوریت جیسی بھی ہے اس کو چلنے دیں اور الیکشن ہونے دیں اگر آٹ پروری کو الیکشن نہیں ہوا تو اس کے بعد ایسا گندہ اور دھاندلی زیادہ الیکشن بھی نہیں ہوگا پھر صرف آپ کے اور میرے ٹی وی چینل پہ کچھ نتائج کا اعلان کیا جائے گا بغیر پولنگ کے اور آپ کو وہ قبول کرنا پڑے گا تو یہ جو الیکشن ہوگا اس میں یہ صورتحال نہیں ہوگی جو اب ہم جس الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہیں یہ جو آپ نے بلکل میں اس پہ میں آپ سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا بلکل عزت کے ساتھ مگر جو ابھی الیکشن ہو رہا ہے یہ بہتر ہوگا الیکشن دیکھیں نا اس الیکشن میں کیا کچھ نہیں ہوا تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی کوشش ہوئی بی این پی منگل کا راستہ روکنے کی کوشش ہوئی ریٹرننگ افسران جو ہیں انہوں نے بڑے ہی بھونڈے طریقے سے سیکڑوں امیدواروں کے کاغذاتیں نامزدگی مسترد کر دیئے لیکن پھر کیا ہوا پھر جب ٹریبیونلز میں وہ ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے لوگوں نے اپیلے دائر کی تو نائٹی فائی پرسنٹ جو اپیلے ہیں وہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ امیدواروں کے حق میں آیا ہے اور ریٹرننگ افسران جو ہیں ان کے خلاف آیا ہے تو اب اس کے بعد اگلے محلے میں مزید پرابلمز بھی ہوں گے لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اگر ریٹرننگ افسران کے ذریعے ایک پارٹی کا راستہ روگنے کی کوشش کیا ہے تو جوڈیشری نے ان کو ریلیف بھی تو دیا نا لیکن اگر آٹھ فروری کو یہ الیکشن نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ سارا پروسس جو ہے یہ دوبارہ ہوگا اور دوبارہ یہ جو پروسس ہے اس پروسس میں سے کچھ امیدواروں کا نکل کے الیکشن تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے یہ جو لوگ الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں دراصل وہ کسی نہ کسی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ابھی جو حملے ایک عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس دوران جو کیفیت تھی وہ میں اور آپ ہم سب اس کی اکاسی بھی کرتے رہے ہمیں معلوم ہیں کہ وہاں اس وقت کیا ہوا معاشی صورتحال کیا تھی سیاسی صورتحال کیا تھی سٹیٹیجک معاملات کیا تھے لیکن اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو ایک جمہوری حکومت آگئی ہے اس کو نون لیگ لیڈ کر رہی تھی اس میں زداری صاحب بھی تھے اس میں بلاول صاحب بھی تھے اور اس میں جو عوام کو جو ریزلٹس ملے ہیں جو عوام کو اس دوران جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے جو ہماری معیشت کی کیفیت ہوئی ہے جو ہمارے ایکشنج ریٹ کا حال ہوا ہے جو ہمارے جو ڈار صاحب کے معاملات جس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ چلے ہیں اس کی بھی تو کوئی عوام میں کوئی بڑی کوئی دلکش یاد تو نہیں ہوتی نا کہ دیکھیں جمہوریت آتی ہے تو کس قدر بہتر انداز سے حکومت چل رہی ہوتی ہے کس قدر بہتر انداز سے اور ابھی آپ نے آزادی رائے کی اور دیفنیٹلی جو میڈیا کی آزادی اس کی بات کی اور میں آپ کی قربانیوں کی بھی بلکل قدر کرتا ہوں لیکن کیا یہ جو پی ڈی ایم کے زمانے میں ہمیں اظہار رائے کی آزادی تھی کیا یہ بھی وہ اظہار رائے کی آزادی جس کے ہم منتظر ہیں کہ ایک بار جمہوریت آئے تو ہمیں وہ اظہار رائے کے آزادی مل جائے دیکھیں جو پی ڈی ایم کا دور حکومت ہے اس میں جو پچھلی قومی سمبلی تھی اس نے ہیومن رائٹس اور اظہار پر پابندیاں لگانے کے لیے بہت بدترین قسم کے بل منظور کیے اور جب ہم نے ان بلوں کی مخالفت کی تو ہم پہ ترہ ترہ کے الزامات لگائے گئے لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آٹھ فروری کو الیکشن نہیں ہوتا تو اس کے بعد تو پھر آج سینیڈر افنان اللہ صاحب نے بلکل درست کہا کہ پھر تو الیکشن بھول جائے نا پھر الیکشن نہیں ہوگا اور میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ لوگوں کا راستہ ابھی تک روکنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ جن لوگوں کو کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ ریٹرننگ افسران کے ذریعے ان کے قاضیت نامزد کی مصرد کر دیے جائیں اور وہ بیلٹ پیپر تک ان کا نام نہ آئے تو ان میں سے تو بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ نکل گئے ہیں جوڈیشری نے ان کو ریلیف دے دیا ہے تو یہ جو ابھی ٹائم لیا جائے گا ٹائم گین کیا جائے گا آٹھ فروری کے بعد جتنا بھی دو مہینے تین مہینے چھے مہینے تو اس میں جہاں سے ریلیف مل رہی ہے تو وہاں وہ راستہ ریلیف کا بند کرنے کی کوشش کی جائے گی اور میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فادیسہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس ہیں تو کون ان کی بات پر یقین کرے گا ایک مزاق بن جائے گا آپ کا چیف جسٹس کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس خطشے کا آپ اظہار کر رہے ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ آج جب سینٹ سے یہ قرارداد منظور ہو گئی ہے کہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیویلیپنٹ ہے اس کی سیمبالک بہت ویلیو ہے پیپلز پارٹی نے فوری طور پر اس پہ اتجاج کیا ہے شریعہ ایمان نے پریس کانفرنس کیا ہے لیکن نون لیگ کا کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے نواز شریف صاحب خاموش ہے مریم خاموش ہے شہباز شریف صاحب خاموش ہے اور پوری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ نون لیگ کی وہ اس کیا لگاؤ آٹ فروری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا آپ کا ہے نہیں دیکھیں وہاں پہ آج میں کیونکہ وہاں موجود تھا تو پارلیمنٹ ہاؤس میں اساق دار صاحب بھی موجود تھے اور افنان اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو تقریر کی ہے اور جو انہوں نے پوزیشن لی ہے میں نے تو جتنے بھی مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بات کیا وہ سارے ان کی پوزیشن کو انڈورس کر رہے ہیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ شباز شریف صاحب کو کم از کم کہنا چاہیے تھا کہ افنان اللہ نے جو پوزیشن لیا وہ پارٹی کی پوزیشن ہے کم از کم مریم مورنگ زیب صاحبہ یہ بات کر دیتی لیکن اگر انہوں نے نہیں کی تو انہوں نے تردید بھی نہیں کی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج جو گردیب سنگھ صاحب تھے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے جب افنان اللہ صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہ تائید میں سر ہلا رہے تھے اور اس کے بعد سینیٹر حمایوں محمد صاحب جو ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے انہوں نے بھی جو افنان اللہ صاحب ہیں ان کے موقف کی حمایت کی ہے اور پیبرز پارٹی بھی کر رہی ہے تو یہ دیکھیں نا یہ جن لوگوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے اس قرارداد کی میری ناکس رائے میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے اس لیے کہ یہی جو ہاؤس ہے سینیٹر کا یہ سینیٹر مشتاق احمد خان کی جو قرارداد تھی پچھلے سال کہ جنرل ایکشن ہے نوے دن کے اندر کروایا جائے یونینمس ریزولیشن منظور ہوئی تھی تو وہ جو یونینمس ریزولیشن ہے اس پر احمد نامد نہیں ہوا کیونکہ پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی کی جو ریزولیشن ہوتی ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرارداد جن لوگوں نے پیش کی ہے انہوں نے اس قرارداد کی وجہ سے آج بڑے عرصے کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو ایک پیچ پر اکٹھا کر دیا ہے یہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ محبت وطن اور سب سے زیادہ سمیدار سمجھتے ہیں حامد نامد صاحب مگر یہ جو ہماری تینوں جماعتیں ہیں یہ تھی نا جب پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی اسمبلیز تحلیل ہوئی اور نوے دن میں الیکشن ہونے تھے یہ تھی نا جب قومی اسمبلی تحلیل ہوئی اور نوے دن میں الیکشن ہونے تھے تو یہ الیکشن تو ہونے تھے نا اور نہیں الیکشن ہوئے یہی تینوں جب آتے تھی نا اس وقت یہ اپنے ایک صفحے پہ تھی اور آج بھی یہ ایک صفحے پہ نہیں تھی اس وقت یہ ایک صفحے پہ نہیں تھی اس وقت مسلملی نون اور پیپلز پارٹی کی کوشش تھی کہ الیکشن نوے دن میں نہ ہو صرف تحریک انصاف جاتی تھی کہ الیکشن نوے دن میں ہو لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آج تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہو اور اس کے لیے دو پارٹیاں کھل کے سامنے آگئی ہیں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اور جو مسلم لیگ نون کا موقف ہے وہ افنان اللہ صاحب نے بیان کر دیا ہے اب آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ کیوں خموش ہیں لیکن اندر سے تو وہ افنان اللہ میرے بھائی حامد بھی بھائی یہ افنان اللہ صاحب کا موقف اور ان کے والد محترم مشاہد اللہ صاحب کے موقف کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور پھر کیا ان کا بچارے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے وہ کس اس میں پہنچتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جو افنان اللہ کا موقف ہو تو وہ نواز شریف صاحب کبھی موقف ہو شباز شریف صاحب کبھی ہو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی جھلک نظر آ جاتی ہے اگر آج کی کیفیت پر بیچے نہیں ہوتی یا استراب ہوتا تو ہمیں پتا ہے مسلم لگ نون کس طرح سے ریائٹ کرتی ہے ایسا ان اقبال سیکرٹری جنرل ہیں وہ سامنے آ جاتے نواز شریف صاحب کا تحریری شاید آج کل سامنے نہیں آتے میڈیا کے وہ ویسے کوئی بیان دے دیتے مگر آپ جو اس رسپونس کو اگر یہ سمجھے کہ یہ واقعی مسلم لگ نون کی پوری حمایت ہے اس بات پہ کہ آج آج کی جو کاروائی ہے یہ غلط ہے میں اس کو میرے خیال میں شاید یہ تسلیم کرنا مشکل ہوگا نہیں اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ ساگڈار صاحب پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ میں ہی موجود تھے اور افنان اللہ صاحب ان کے رابطے میں تھے تو ظاہری بات ہے اگر انہوں نے جو بھی اتنی لمبی تقریر کیا ہے اور ان کو پیچھے سے بولنگ کی کوشش بھی کر رہے تھے بی اے پی کے سینیٹرز تو میں اپنی موقف پہ قائم ہوں کہ افنان اللہ صاحب نے جو تقریر کیا ہے وہ ان کی پارٹی کا موقف سر آکھوں میں بہت بہت شکریہ